اسلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے وزنفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں وزنفر ملدانی یوٹیوب چینل دوستو کولمبیا یونیورسٹی کے انسٹیٹیوڈ آف ارث کے مطابق سائنس دان سمندر سے زیادہ خلا کے بارے میں جانتے ہیں لہٰذا ایک لحاظ سے سطح کے نیتے چھپی ہوئی مخلوقات کی اکثریت غیر ملکی یا غیر علاقائی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نواز کوشیا کینیڈا میں ڈلہوزی یونیورسٹی کے محققین کا خیال ہے کہ ان میں سے 91 فیصد سے زیادہ سمندری جانور ابھی تک ہمارے لیے نامعلوم ہے اور ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہم جن 2,35,000 یا اس سے زیادہ انواق کے بارے میں جانتے ہیں ان میں سے بہت سی اقسام نے اپنے ماحول کو عجیب ملاوٹ کی عداد کے ساتھ ڈھال لیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ناقابل یقین سمندری مخلوق پسند ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی ناقابل یقین سمندری مخلوق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک پیککوک منٹس شرم دوستو یہ ہندوستانی اور مغربی بحر القاہل کے سمندروں میں پایا جاتا ہے پیککوک منٹس جو اپنے اگلے دو بازوں کے ساتھ شکار کو تیزی سے پنچ کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ ایکوئریم کی شیشے کی دیوار کو توڑ سکتا ہے لیکن پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں وہ زیادہ تر صرف اپنی سٹیل کی مٹھیوں کو کھلے مولکس کو توڑنے اور کیکڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں منٹس بائیس کیلیبر کی گولی کی رفتار سے مکے مار سکتا ہے سمندر میں سب سے زیادہ نظر آنے والی مخلوق میں سے ایک مخلوق فریل شارک ہے اگر یہ ایک قدیم جانور کی طرح لگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اس مخلوق کی جڑے اسی میلین سال پیچھے جلی جاتی ہیں فریل شارک تقریباً سات فٹ لمبی ہو سکتی ہے اور اس کا نام اس کے گلوں کی خستہ حالی کے لیے رکھا گیا ہے اگرچہ نام میں شارک ہے لیکن یہ جانور ایک واضح طور پر سامپ کے انداز میں تیرتے ہیں بلکل ایک ایل کی طرح وہ زیادہ تر سکویڈ کھاتے ہیں عام طور پر اپنے شکار کو پوراً نگل لیتے ہیں فریل شارک اندرونی فرٹیلائزیشن کے ذریعے دوبارہ پیدا ہوتی ہے جنین زردی کی تھیلیوں سے حاصل ہونے والی توانائی سے زندہ رہتے ہیں اور جب نابالک بچے اپنے طور پر زندہ رہنے کے قابل ہو جاتے ہیں تب ہی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے نمبر تین کرسمس ٹری وارم دوستو سائنس دانوں کو یہ عجیب و غریب مخلوق گریڈ بیریر ریف کے چھپکلی جزیرے پر ملی اور اس کا نام مناسب طور پر کرسمس ٹری وارم رکھا گیا سپرلم شاکھیں دراصل کیڑے کے سانس لینے اور کھانا کھلانے کے آلات ہیں جبکہ کیڑا خود ایک ٹیوب میں رہتا ہے یہ درخت نمہ تاج بالوں کی طرح ڈھکے ہوئے ہیں ریڈیوز کہتے ہیں یہ سانس لینے اور شکار کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن اگر کرسمس ٹری کیڑے کو خطرہ محسوس ہو تو وہ انہیں واپس لے جا سکتا ہے کرسمس ٹری کیڑے کو اس کا نام اس کے کرسمس ٹری کے سائز کے تاجوں کی وجہ سے ملا ہے نہ کہ کرسمس کے درختوں پر موجود ہونے کی وجہ سے در حقیقت کرسمس ٹری وارم ایک سمندری مخلوق ہے جو دنیا کے سمندروں اور دریاؤں میں پائی جاتی ہے کرسمس ٹری اپنی نکلو حرکت کو صرف ان ٹیوبوں تک محدود کر کے اپنی حفاظت کرتے ہیں جو ٹیوب وہ بناتے ہیں اور اب خوبصورتی کی وجہ سے گوتا خوری کے شوقین افراد ان کو کافی پسند کرتے ہیں نمبر چار نیوڈی برینچز نیوڈی برینچز نرم جسم والے سمندری گیسٹرو پورڈ مولسکس ہیں کچھ اپنے غیر معمولی رنگوں اور حیرت انگیز شکلوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور انہیں مماثل طور پر عرفی نام دیا گیا ہے جیسے کہ سمندر کی دیوی شاندار ڈرائگن صرف چند ناموں کے لیے نیوڈی برینچز کے تقریباً تین ہزار درست انواح معلوم ہیں بہت سے گیسٹرو پورڈس میں ایک خول ہوتا ہے نیوڈی برینچز کے لاروہ مرخلے میں ایک خول ہوتا ہے لیکن یہ بالک شکل میں غائب ہو جاتا ہے نیوڈی برینچز کے سر پر رائنو فورس کہلانے والے یہ سینگوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے جو کہ خوشبو کے ریسپٹرز ہوتے ہیں یہ نیوڈی برینچز کو اپنے کھانے یا دیگر نیوڈی برینچز کو سونگنے دیتے ہیں چونکہ رائنو فورس باہر چپک جاتے ہیں اور بھوکی مچھلیوں کے لیے نشانہ بن سکتے ہیں جیدہ دار نیوڈی برینچز میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سینگوں کو واپس اپنے جسم کے اندر لے سکتے ہیں اور اگر نیوڈی برینچز کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو انہیں اپنی جلد کے اندر چھپا لیتے ہیں یہ گوشت خور ہوتے ہیں اس لیے ان کے شکار میں سپنج مرجان ہائیڈرو وائیڈرز بارنیکلز مچھلی کے انڈے سمندری سلگز اور دیگر نوڈی برینچز شامل ہیں نمبر پانچ ریڈ لپڈ بیڈ فش عجیب نظر آنے والی مقامی ریڈ لپڈ بیڈ فش یہ ایک غیر معمولی مچھلی ہے جو کہ پچاس فٹ سے لے کر تقریباً تین سو فٹ یا پندرہ میٹر سے لے کر تقریباً سو میٹر سے زیادہ تک کی گہرائی میں پائی جاتی ہے اس کی لمبائی تقریباً دس انچ یا پچیس سینٹی میٹر کے قریب ہوتی ہے اور یہ اتنا ہی بڑھ سکتی ہے ریڈ لپڈ فش سمندری فرش پر رہنا پسند کرتی ہے اور ان کے انتہائی تبدیل شدہ چھاتی کے پنک یعنی کے ونگز انہیں سمندر کے فرش پر آسانی کے ساتھ چلنے کی اجازت دیتے ہیں جو کہ ایک مشلی کے لیے بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ وہ تہرنے کے بجائے سمندر کے فرش پر چلے اگرچہ ان کا زیادہ تر وقت سمندری فرش پر گزرتا ہے وہ کبھی کبھار سطح پر آتے ہیں ریڈ لپڈ بیٹ فش زیادہ تر جزیرہ نمہ کے مغرب اور جنوب میں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ ٹھنڈے پانی کو زیادہ پسند کرتی ہے اور اسی رہنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے یہ انگلر مچھلی ہونے کے ناتے سرخ لبوں والی بیٹ فش اپنے سر پر ایک منسل اضافہ دکھائے گی جسے ایلیزیم کہا جاتا ہے یہ اسے شکار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے بشمول چھوٹے کرسٹیشن جیسے جھینگے ملسکس اور چھوٹی مچھلیاں وغیرہ گلیپگس آرلینڈ پر آنے والے بہت سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مچھلی نے چمکدار لپسٹک لگا رکھی ہو نمبر چھے بلاب فش اسو بلاب فش کو دوہزار تین میں سمندری ماحولیات کے ماہر کیرن پارنگسن نے نیوزی لینڈ سے مسمندری مہم کے دوران دریافت کیا تھا جانور عجیب نسل جسے ہموار سر بلاب فش بھی کہا جاتا ہے ایک گہرے سمندر کی سمندری مخلوق ہے جو مین لینڈ آسٹیلیا کے جنوب مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ تسمانیا اور نیوزی لینڈ کے پانیوں میں رہتی ہے جیلٹنس عجیب نظل آنے والی مچھلی پانی کے اندر ایسے علاقوں میں تیرتی ہے جہاں دباؤ سطح سمندر سے 60 سے 120 گنا زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ دو ہزار سے تقریباً چار ہزار فٹ یا چھ سو سے بارہ سو میٹر تک کی گہرائی میں یہ جنور دیگر مچھلیوں کے مقابلے میں مختلف خصوصیات رکھتے ہیں مثال کے دور پر ان کے پاس تراکی کے لیے گل پھڑے نہیں ہوتے اگر بلاب فش کے پاس یہ گیس بھری تھیلیاں ہوں تو وہ پھٹ سکتے ہیں ان سمندری جانوروں میں مکمل کنگال یا پٹھے نہیں ہوتے ہیں ان کے جسم ایک بلابی مادے سے بنے ہوتے ہیں جس کی کسافت پانی سے قدر کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سمندری فرش کے اوپر تیرتے رہتے ہیں مچھلی کی بہت سی دوسری اقسام کے برعکس بلاب فش کی جلد چمکدار اور ٹائٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس ان کی جلد کافی ڈھیلی ہوتی ہے بڑی کالی آنکھیں ایک بڑا موں اور ایک بلبس ناک کے ساتھ بلاب فش کا ایک گول گول سر ہوتا ہے جو اس کے جسم کا تقریباً چالیس فیصد حصہ ہوتا ہے وہ لمبائی میں دو فٹ سے زیادہ تک پہنچ سکتے ہیں حالانکہ عسطاً وہ عام طور پر ایک فٹ تک لمبے ہوتے ہیں اور وہ ایک سو تیس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں نمبر ساتھ فرنگ ہیڈ فش فرنگ ہیڈ ایک چھوٹی لیکن دلکش مچھلی ہے جو شمال مشرقی بحر القاہل میں کالیفورنیا اور باجہ کالیفورنیا کے ساحل پر رہتی ہیں یہ نسل ناقابل یقین ڈسپلی طرز عمل کے لیے جانی جاتی ہے جس میں ملحقہ علاقوں کا اتفاہ کرتے وقت لڑنے والے مرد مشغول ہوتے ہیں یہ دوسرے جنوروں نے بنایا ہوا ہوتا ہے مچھلیوں کی اس نسل کے بارے میں پناہ گاہیں وہ ہیں جو کلیموں کو دفن کرنے سے یا خالے گھونگوں کے خولوں سے بنایا جاتے ہیں یہاں تک کہ کچھ افراد کو سوڑا کی بوتل یا دوسرے انسانوں کے بنے ہوئے مواد کے اندر رہتے ہوئے بھی اس مچھلی کو دیکھا گیا ہے ایک مادہ فرینگ ہیڈ تمام ٹیوب بننی کی طرح اپنے انڈے نر کی پناہ گاہ میں دیتی ہے اور نر ان کو ممکنہ شکاریوں اور دیگر خطرات سے بچاتے ہیں جب تک کہ ان کے بچے نہ نکل جائیں مادہ مچھلیوں کی طرف سے یہ جنسی انتخاب ایک نرم مقابلے علاقائیت کا ایک نظام چلاتا ہے دوستو ٹارڈی گریڈ جسے پانی کے ریش یا کائی کے سور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تقریباً اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو صرف مایکروسکوپ سے ہی دیکھا جاتا ہے لیکن یہ جنور سطح سے نیچے پندرہ ہزار میٹر تک سمندر کی گہرائی میں رہتے ہیں وہ آرثوپورڈز ہیں جن کی آٹھ ٹانگیں اور پھولے ہوئے جسم ہیں ایلس ان ونڈر لینڈ کے کیٹری پیلر سے مشابیت رکھتے ہیں ٹارڈی گریڈز حیران کن حد تک لچکدار ہوتے ہیں اور ایسے حالات میں زندہ رہ سکتے ہیں جو زندگی کی دیگر اقسام کو ہلاک کر سکتی ہیں انتہائی حالات میں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جسم میں سے فالتو پانی نکال کر دیتے ہیں اور ایک گیند کی شکل میں خود کو لپیٹ لیتے ہیں وہ سمندر کے فرش پر موجود دباؤ کی مقدار سے چھ گنا زیادہ دباؤ بھی برداشت کر سکتے ہیں گہرے سمندر میں رہنے والی ان جانداروں کے جسم میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی دوہزار ساتھ میں سائنس دانوں نے دریافت کیا کہ یہ مایکروسکوپ سے نظر آنے والے جانور خلا کے سرد شعازدہ خلا میں ایک طویل قیام تک زندہ رہ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھے آج کی اس ویڈیو میں موجود ناقابل یقین سمندری جانور امید کرتا ہوں ان کے بارے میں آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات